میرے عزیزوں آپ کی خدمت عادیہ میں میری گزارشات اس پر چڑھ رہی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں ایمان ہمارا جس کے بغیر آخرت نہیں ہے نہ ختم ہونے والی جنگی بزرگ فرماتے ہیں اس زمین و آسمان کے درمیان خدا تبارک و تعالی رائے کے دانوں سے بھر دے اور اس قدر بھر دے کہ آسمان تک چلے جائیں اور ایک پرندے کو حکم ہو کہ ایک دانہ صرف اس کا اٹھائے لاکھ سال کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا پھر بھی دن باقی ہیں یعنی قیامت کے بعد پھر موت ہے یعنی عبدالعبات کرنا ہے اتنی بڑی ہے اس معاملہ اب میری آج جی ہے ہم لوگ اپنے اپنے دین کے اندر دین نہ سمجھیں دین سمجھیں اپنے نفس کے پیچھے نہ چلیں کہ میرے نفس کیا کہہ رہا ہے دین سمجھیں دین کیا فرما رہا ہے اب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو جو شخص قصد کے ساتھ خردات کا ذکر نہیں کرتا وہ پکتہ بے ایبان ہے ایمان سے دور ہے اب آپ سارے اپنے پر لاؤں کیا ہے ہمارا درہ کتاب لانا پاچھے جب اندر منصورت تصویر دین کی تاولا ہو آپ پھر سمجھیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا اگر تمہارا قصد کے ذکر نہ ہو قصد کے ساتھ ذکر نہ کرو تو فقد بریم منل ایمان ایمان چھت بری ہو پھر اور کوئی تیزوں کے جو تمہارے پار ایمان نہیں ہے اب آپ سمجھے کہ ذکر قصد کتنا ہے ہمارے حضرت حاجی عبداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دو علماء جو بند کے باوائے آدم کہہ راتے ہیں کیونکہ مولانا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نالو فی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات ان کے مورید تھے پھر جئے ان کے خلفاء ہوئے ہیں مولانا تھادوی سارے حضرات انکسل مولانا قلی رحمت اللہ علیہ یہ سارے اقابل ہمارے جو علماء جو بند ہیں اب حضرت صندوق اللہ محاجر مکی فرماتے ہیں کہ قصد کے تین طریقے ہیں ایک ایک قصد کا پہلا درجہ ایک ایک قصد کا درمیانی درجہ ایک ایک قصد کا آخری درجہ فروایا پہلا درجہ قصد ذکر کا ہے کہ ہر بندہ کم سے کم چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کا لفظ کہے حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت عاجب دادر محاجر مکی چوبیس ہزار مرتبہ کم سے کم ہو اللہ اللہ کہے دل کے ساتھ کہے جو زبان کے ساتھ لیکن دل کے ساتھ کہنے میں یہ ہوگا کہ چھے مہینے کے اندر آپ پندرہ میٹے میں چوبیس ہزار دفعہ دکر کر دیں گے پندرہ میٹے لگیں گے چوبیس ہزار دکر ہو جائے گا اور پھر آپ سمجھیں یہ ہو گیا پہلا درجہ دوسرا درجہ فرمایا پہتر ہزار ہے یہ درمیانہ درجہ تیسرا درجہ ہے سوہ لاکھ اب ہم کم سے کم چوبیس ہزار دفعہ ذکر نہ کریں کسے تک ایوان نہیں گئے یہ دیکھو کتاب در منصور میرے ہاتھ میں ہے اب اس کا طلبہ میں آپ کے سامنے صفحہ دکھا دیتے تو حدیث پہ دیتے تو میں یہ نشان لگایا ہوا ہے یہ دیکھو یہ حدیث دکھی ہوئی ہے یہ سارے پر سب جو کہ مل لم یکسر جو کشرت نہ کرے یہ دیکھو مل لم یکسر کشرت نہ کرے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فقط بری یہ بری امار سے بری ہے اس کا امار کے ساتھ کوئی واسطہ لیں اب آپ بتاؤ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں پھر عرض جی ہے کہ آیا ہم جو ذکر کرتے ہیں کریں انفرادی ذکر کرنا ہے یا اجتماعی ذکر کرنا ہے مسلح جی ہے اب آیا اجتماعی بلدہ ہے ذکر کرنا ہے اجتماعی سنت ہے آپ جن میں سنت میں کیا کرنا ہوں کہ ذکر ایک ہوتا ہے انفرادی آپ نے عرضہ کیا میں نے عرضہ کیا یہ ہے انفرادی اجتماعی یہ ہے کہ دو چار پائچ دس بیس سو بلدہ مل کر خدا کی جار کرتا ہے اب ذکر جو کرنا ہے اگر مل کر ذکر کریں گے چٹھے آیا یہ سنت کے خلافہ ہے یا میرے نبی نے بھی کیا ہے اگر میرے پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا صحابہ کو جمع کر کے ذکر نہیں کرایا ساری زنگی میں ایک دفعہ بھی تو جو کرے گا وہ بلدی ہے اسلام کا مخالف ہے اس کا تعلق ذکر کے ساتھ نہیں ہے وہ مبتدے ہوگا بلدی ہوگا کہ اس نے بلد پر عمل کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے جمع ہو کر ذکر نہیں کرائے تو مائے اور آپ پہلوں سے تلک کرانے میں اب اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یاد کرنا چاہتا ہوں دراصل یہ نیا کتاب یہ ہے در اید امداد السروق اس کتاب کا نام کیا نام ہے امداد السروق یہ دیکھیں حضرت شیخ کچھ مدین چستی عباہ بانی مولانا شید آمن گنگوہی حضرت بولا حافظ رحمہ صاحب شہید حضرت بولا شیخ علیز حضرت مولانا محمد زکریہ یہ دیکھو ان حضرات نے اس کتاب کی جیز عربی میں تھی ان حضرات نے اس کتاب پر سارے حضرات کیا اجباع ہے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی جن کی کتاب اللہ کے مقبول بندے اتنے ہیں دنیا میں مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا کے اندر خدا کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو مولانا زکریہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے کسی اور کتاب کوئی تا کوئی نہیں پڑھ سکا اللہ کے کتاب مقبول بندہ ہے خدا کا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اگر کائنات میں کسی کتاب کو قصر کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو وہ فرائل تبریغ ہے جن کے مصنف مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ اگر آپ انعقابر کی اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں یہ اگر فرمائے کہ اجتماعی طور پر ذکر کردہ میرے نبی نے کیا ہے تو پھر جو اس کا مخالف ہوگا وہ رسول اللہ کا مخالف کرا دیا جائے گا آئے بعد اب آپ جو دیکھیں میں آپ کو کتاب جئے اسی کا تجمہ میں پڑھ کیا آپ کسو ہوں گا لیکن جہارت اتنی آ چکی ہے کہ ہم لوگ اپنی جہارت کی اندر یہ کام کرتے ہیں یہ کتاب دیکھیں یہ صفحہ ایک سو آٹھ ہے اردو زبار کے اندر یہ کتاب ہے اب دیکھئے ذکر کیلئے شرط فرمائے کے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کیا حاصل کیا ہے جیسا کہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ بجمعین فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کیا حضرت شداد بن عوش روایت کرتے ہیں اور حضرت عبادہ میں رسامت رضی اللہ علیہ وقت تصدیق کرتے ہیں دو صحابی کیا فرماتے ہیں کہ ہم آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا تم میں کوئی عج نبی یعنی آدھر کتاب بھی ہے ہم نے عرقیہ جا رسول اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا دروازہ بڑ کر دو آپ نے دروازہ بڑ کر دیا پھر جب آپ نے دروازہ بڑ کر دیا فرمایا کہو لا الہ الا اللہ حضرت میں کیا فرمایا کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی ہاتھ چھتا کر کہہ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صحابہ ساتھ کر رہے ہیں آئے بادے میں صحابہ ساتھ کر رہے ہیں یہاں تک کہ کافی دیل حضرت میں ذکر کرا کہ ایک ساتھ یعنی کم سے کم ایک گھنٹہ آپ نے ذکر کرایا اس کے بعد اپنے ہاتھ وہ وارا کبری میں دے رکھ لیا فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھ کو مبعوض فرمایا اور اس کلمہ کے حکم فرمایا اور اس کلمہ کے بجنر کے وعدہ فرمایا تو اپنے وعدہ کے ہر کے خلاف نہیں کرے گا میرے نبی نے مل کر ذکر کیا اور صحابہ سے کرایا اگر مل کر ذکر کہنا عبیلت کہو گے تو رسول اللہ کو کیا کہو گے پھر بٹی کا عرفات کے ذات پر آئے گا اگر ایٹ مادر ایٹ مولانا گنگوہی اور مولانا ناوٹی اور شیخ الرحیز مولانا زکریہ کو اصحاب سے پھر نکال دو یہ بٹیوں پر پیدا کہنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے لوگوں کو نکال دو مولانا گنگوہی کو مولانا ناوٹی کو مولانا مولانا زکریہ صاحب کو مولانا آسکرائی کو جنہوں نے یہ کتاب لے کربیلیٹی تیار کیے ہیں اگر یہ بیلیٹی ہے جو کائنات کے در سنت کا عامل نہیں آسکتا